شہریوں کے مفاد میں فیصلے کیے اب ممکن نہیں کہ عہدے پر مزید رہ سکوں کچھ لوگوں کو کراچی کی بہترین ایک سال کی محنت کے بعد بلدی اوز مکراجی کو پاؤں پر کھڑا کیا ماضی میں مسائل پر اختیارات کا رونا رویا جاتا تھا جب حکومت کام کرتی ہے تو روک دیا جاتا ہے سندھائی کوٹنے کی الیکٹرک کو کی ایم سی چارجز کی وصولی سے روک دیا جسٹس حسن اتھر ازوی نے ریمارکس میں کہا کہ شہر میں صفائی ہو نہیں رہی کیا وصولی کے لیے صرف کی الیکٹرک ہی بچا ہے انتظر وہاپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت ٹیکس سے مطمئن ہے کہ الیکٹرک سے نہیں موسیقی کیسے ہیک ہوا جی آئی ٹی تشکیل وزیراعظم ہاؤس کے عملے کو شامل تفتیش کیا جائے گا وزیراعظم ہاؤس اور آفس پر محدود کر دی وزیراعظم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس سبوت کو طلب کر لیا آلہ آسکری اور سویل قیادت شرکت کرے گی آوڈیو لیکس کے معاملے پر بریفنگ دی جائے گی یہ جلاس میں اہم فیصلے متوقع میں نے وکی لیکس سے شروع ہی تھی بات پھر ڈان لیکس آئی اب ایک نئی آوڈیو لیکس آگئی ہے آوڈیو لیکس میں ایک چیز سامنے آگئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے اس آدمی نے نواز شریف کے کہنے پہ اور زرداری کے کہنے پہ جنہوں نے جالی ووٹس بنائی ہوئی ہے اس نے ای بی ایم مشیزریہ نے دیئے ڈان لیکس وکی لیکس اور اب آوڈیو لیکس سامنے آئی آوڈیو لیکس کی مزید ایک ساتھ بھی آنے والی ہیں آوڈیو میں شہباز شریف بھارت سے مشین منگوانے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں اس آگڈار کیسز سے ڈر کر بھاگے اب ڈیل کے ساتھ واپس آ رہے ہیں آخر یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا عمران خان کے تابر توڑ بار بولے چوروں نے قانون میں ترمیل کر کے کرپشن کیسز سے ختم کیے حقیقی آزادی کے لیے جہاد کروں گا ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا وزیراعظم کی آوڈیوز بیس اگست سے ڈاک ویب پر موجود تھی لیکن کسی کو ہوش نہ آیا حکومت نے آوڈیوز پر آفیشل بیان نہیں دیا مریم اورنگزیب اور رانہ سنہ نے بلواستہ طور پر تصدیق کی فواد چہدری کہتے ہیں امید ہے چیف جسٹس آوڈیو لیکس کے ماملے کا نوٹس لیں گے وزیراعظم شہباز شریف رات آٹھ بجے لنڈن سے وطن پہنچیں گے سابق وزیر خزانہ اسحاق دار بھی ان کے ہمراہ ہوں گے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل وطن پہنچ کر باقائدہ استیفہ دیں گے اسحاق دار ایسا کیا کریں گے جو مفتہ نہیں کر سکے شیخ رشید کا سوال فیاز الحسن چوہان نے ملکی معاشی تباہی اور بروادی کا اصل ذمہ دار اسحاق دار کو قرار دے دیا روپیہ مستحکم ڈالر کی پرواز کو بریک لگ گیا انٹر بینک میں ڈالر دو روپے چونسٹٹ پیسے سسٹا ڈالر دو سو ستیس روپے ایک پیسے کا ہو گیا وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی مریم ورنگزیب کو حراسہ کرنے کی مزم مر کہا ایسا فیل ہماری سخافت پر تماچہ ہے بدقسمتی سے یہ کلچر عمران خان نے مطارف کرایا شہری رحمان کہتی ہیں مریم ورنگزیب کو حراسہ کرنے کا واقعہ شرمناک اور قابل مزم مت ہے اقتدار میں آنے کے لیے یہ لوگ ایک بار پھر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں بلوچستان ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ کوئٹا چھاؤنی میادہ اکور کمانڈر بلوچستان فوجی اور سیول افسران کی نماز جنازہ میں شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ کے جزد خاکی آبائی علاقوں میں روانہ کر دیے گئے شہدہ کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا سارا انام قتل کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت نے مرکزی ملزم شاہ نباز کو مزید تین روزہ اور سینئر صحافی آیاز امیر کو مزید ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزم کی والدہ کی تین روزہ حفاظتی زمانت منظور شامل تفتیش ہونے کی ہدایت سندھ کے ظلہ خیرپور میں سامپ کے ڈسنے سے سیلاب متاثرہ تین افراد جان بحق گیسٹرو ملیریا اور دیگر امراض سے مزید چھے افراد دم توڑ گئے سندھ میں بیماریوں سے جان بحق افراد کی مجموعی تعداد تین سو پچاس تک جا پہنچی بلوچستان کے علاقے جھل مقصی میں وبائی امراض میں مبتلا مویشیوں کی امباد بڑھ گئیں سلاب متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی اولین ترجیح ہے سڑکوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے بہت جلد ریلوے ٹریک بحال ہو جائے گا وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو کسانوں اور زمیداروں کی ہر ممکن مدد کی یقین دہان موسیقی